خداوند یسیو مسیح کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام خداوند بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پشتر پشت رہتی ہے اور خداوند ہمیشہ اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے اور ان کے ساتھ رہتا ہے بریز آلورڈ میں ساتھ نکالیے یوہنہ کی انجیل اس کا تیرمہ باب اور اس کی پہلی آیت سے میں چاہتا ہوں کہ ہم تلاوت کریں اور کچھ آیات ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے یوہنہ کی انجیل اس کا تیرمہ باب اور اس کی پہلی آیت سے خداوند کے زندہ پاک کلام میں یہ لکھا ہے عید فسا سے پہلے جب یسو نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باب کے پاس جاؤں تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا اور جب ابلیس شماؤن کے بیٹے یہودہ اسکریوتھی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسو نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا باپ کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں دسترخان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رمال لے کر اپنی کمر میں باندھا اس کے بعد برطن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رمال کمر میں باندھا تھا اس سے پہنچنے لگا پھر وہ شامون پترس تک پہنچا اس نے اسے کہا اے خداون کیا تُو میرے پاؤں دھوتا ہے یسو نے جواب میں اسے کہا جو میں کرتا ہوں تُو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا پترس نے اسے کہا کہ تُو میرے پاؤں ابت تک کبھی دھونے نہ پائے گا یسو نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھون تو تُو میرے ساتھ شریک نہیں شامون پترس نے اسے کہا اے خداون صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے یسو نے اسے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں بلکہ سراسر پاک ہے اور تُو پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا اس لئے اس نے کہا تُو سب پاک نہیں ہو پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو آمین آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کیا آپ کے پاس رومال ہے کیا آپ کے پاس رومال ہے یہ question ہے ہم نے اس پیسیس کے اندر پڑا یہ عام طور پر یہ پیسی جو ہے پاؤں دھونے کی رسم کے وقت عام طور پر پڑھا جاتا ہے اور اس پر غور کیا جاتا ہے خدا مدی عصو مسیح کے تعلق سے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور ایک رومال کو باندھا اپنی کمر سے اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور ان کی خدمت کی اور خدا مدی عصو مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ میں تمہیں ایک نمونہ دے کر جا رہا ہوں تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کرنا اور اگر مدی کی انجیل آپ میرے ساتھ نکالیں اس کا بیسویں باپ اس میں ایک آیت ہے اس کو پڑھیں گے پھر ہم آگے چلیں گے مدی کی انجیل اس کا بیسویں باپ اور اس کی چبیسویں ستائیسویں اور اٹھائیسویں آیت تین آیات خدا ہم کے کلامے سے تلاوت کریں گے چبیسویں آیت میں لکھا ہے تم میں ایسا نہ ہو بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے چنانچہ ابن آدم اس لئے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لئے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے آمین ابن آدم کس لئے آیا جی تاکہ خدمت کرے نہ کہ خدمت لے اور کلیشیا اس سمین پر جو موجود ہے یہ خدمت کروانے کے لئے نہیں موجود بلکہ خدمت کرنے کے لئے موجود ہے تو آپ کے پاس جو رمال ہے یہ خدمت کا رمال ہے یسو مسیح کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ تم محس پاؤنڈ ہونا اس کا مقصد اگر آپ کینوز میں دیکھیں تو بہت بڑا ہے اس کا مقصد خدمت ہے کرائیس اپنی ہنبل منسٹری ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ اور وہی کہتے ہیں کہ میں نے جو نمونہ تمہیں دیا ہے تم بھی اس نمونے کو لے کر آگے چلنا اور دوسروں کو یہ بات بتانا تو خدمت کا جو پہلا اصول ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ خاکساری اور فروتنی ہے اگر آپ مسیحی ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس جملے کو غور سے سنیئے آپ کا مقصد خدمت کرنا ہے خدمت کروانا نہیں ہے دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا ہے دوسروں سے آسانیاں طلب نہیں کرنی بلکہ کوشش کرنی ہے کہ آپ دوسروں کی لائف کے اندر آسانی پیدا کریں یہ خدمت کا ایک ٹرو میسیج ہے جو کرائس نے دیا ہے اور خدام جیسو مسیحی نے اپنا چوبہ اتارا کرتا پہنے رکھا اور رمال باندھ لیا میں یہ سمجھتا ہوں جب تک آپ اپنے اختیار کو آپ اپنی سوچ کو اپنے خیال کو اپنے مرتبے کو ایک طرف نہیں رکھیں گے تب تک آپ خدام کی خدمت کے لئے تیار نہیں ہو اور خدام جیسو مسیحی نے اپنے آپ کو خاکسار بنایا اور پھر خدام جیسو مسیحی نے کہا تم مجھے استاد کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں لیکن تو بھی میں نے استاد ہوتے ہوئے تم شاگردوں کے پاؤں دھوئے اس لئے تاکہ میں تمہیں ایک نمونہ دے سکوں تاکہ میں تمہیں یہ بتا سکوں کہ تم نے جس دنیا میں میں تمہیں بھیج رہا ہوں جب جانا ہے تو خدمت کا جذبہ لے کر جانا ہے دوسروں کو سرف کرنا ہے دوسروں کے لئے برکت کا باعث بننا ہے میں اور آپ جب اس زمین پر ہیں تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جب ہم خدا ان کی خدمت کرتے ہیں خدا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں انہیں سرف کرتے ہیں تو خدا کا جلال ہماری زندگی سے ظاہر ہوتا ہے آج کلیشیا کے اندر سرف کرنے کا دوسروں کو ایزی کرنے کا جذبہ نہیں ہے ہمارے اندر یہ خواہش ہے کہ دوسرے ہمیں ایزی کریں دوسرے ہمیں اٹھ کے کرسی دیں اگر ہم پہلے آ کر بیٹھ جائے تو پھر ہم نہیں اٹھ سکتے کیونکہ ہم تو پہلے آئے ہیں لیکن اگر ہم سے پہلے کوئی آ کر بیٹھا ہوا ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ ہمیں کرسی دے لیکن اگر ہم پہلے بیٹھے میں ہیں تو ہم پر یہ فرض لاغو نہیں ہوتا ہماری سوچ یہ ہے اگر کوئی بزرگ آ گیا ہے آپ اپنی سیٹ اس کو دیتے ہیں آپ سرف کر رہے ہیں آپ خدمت کر رہے ہیں آپ ہمبلنس شو کر رہے ہیں اگر کوئی شخص لیٹ آیا ہے جگہ نہیں ہے آپ تھوڑے تنگ ہو کے آگے آگے ہو کے دو دو انچ تین تین انچ اس کے لئے جگہ بناتے ہیں تاکہ وہ بیٹھ جائے آپ نے خدمت کی ہے آپ نے سرف کیا ہے میں ایک سمپل میسیج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور بہت سی چیزوں کو ریوائز کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے یہ ایک سمپل میسیج ہے جس کو ہر ایک شخص جو سنے گا سمجھے گا اور یقیناً اس پر عمل کرنے کے لئے تیار بھی ہوگا کیونکہ خداوند یسی مسیح نے فرمایا کہ یہ تم پر فرض ہے دیکھیں کیا لکھا ہے اس کی چودمی آیت یوہنہ تیرہ باپ اس کی چودمی آیت پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو آپ کو پتہ ہے جب پاک جمعہ رات ہوتی ہے تو یہاں پر پادی صاحب ان کے میسز ہمارے پیرد ہوتے ہیں وہ خاکساری اور فروتنی کا اظہار کرتے ہیں کسی کے پیرد ہونا خداوند یسی مسیح نے سب سے کم تر ایک ایلیمنٹ استعمال کیا ہے کوئی بھی شخص کسی کے پاؤں دھونے کے لئے تیار نہیں ہوتا لیکن خداوند نے خاکساری کا ایک سب سے لو لیول چونا تاکہ ہم ایک دوسرے کے پیرد ہو کر اپنی خدمت کا اظہار کریں لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ محض پیرد ہونے تک محدود نہیں ہے اس کا جو دائرہ ہے وہ ہماری زندگی کے تمام ایریاز کے اندر نظر آتا ہے ہم کس طرح دوسروں کو صد کر سکتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے جب میں چھوٹا تھا قریب چھ سات برس کا تو میرے والد صاحب مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے میں نے اپنے باپ کو ایک ہمبل شخص پایا اور میرے باپ کے اندر دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا اور یاد رکھے جب آپ دوسروں کو صد کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلا سوال یا پہلی چیز جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اب مجھے انکمفرٹیبل ہونا پڑے گا تاکہ میں دوسروں کو کمفرٹیبل کر سکا دوسروں کو آسانی دینے کے لیے آپ کو مشکل میں سے گزرنا پڑے گا اگر آپ کسی کو سیٹ دیتے ہیں تو آپ کو فرش پہ بیٹھنا پڑے گا تاکہ دوسرا کرسی پہ بیٹھ دیں تو آپ کو تکلیف تو ہوئی لیکن آپ نے تکلیف اٹھا کر خدا ان کی خدمت کی تو مجھے یاد پڑتا ہے کئی دفعہ میں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جب میرے والے صاحب ایک فیکٹری کے اندر ایک کارخانے کے اندر کام کرتے تھے جوتیوں کے اپر بناتے تھے اچھے ڈیزائنر تھے اچھے کاریگر تھے اچھے پیسے کماتے تھے تو اس زمانے میں میں آپ کو آج سے قریب چونتیس سال پرانی بات بتا رہا ہوں چونتیس سال پہلے اگر کسی شخص کو ایک ہفتے میں چار سو روپے ملتے تھے تو یہ بہت بڑی رقم تھی تو چار سو ساڑھے تین سو روپے لے کے جب ہم واپس آرے ہوتے تھے تو کوئی نہ کوئی شخص میرے باپ کو راستے میں مل جاتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ استاج جی میری والدہ بڑی بیمار ہے اور ڈاکٹر نے اتنے اتنے ٹیسٹ لکھ دیئے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں میں آپ کے پاس ہی آرہا تھا آپ راستے میں مل گئے تو میرے باپ نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں بیٹا تیرے لیے تو وہ کہنے لگا اور جب ہم گھار آتے تھے تو میری ماں کہتی تھی کہ بھئی تم لوگ تو پیسے لینے کے لیے گئے تھے تو پیسے کہاں ہیں تو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ وہ پیسے نہیں ملے پیسے اگلے ہفتے ملیں گے کسی نہ کسی طریقے سے میری ماں کو ٹال دیتے تھے میرے باپ کے اندر خدمت کرنے کا جذبہ تھا اور دوسروں کی ہیلپ کرنے کا شوق میرے باپ کے اندر موجود تھا اور میں نے بہت سی جبوں پر اپنے باپ کو تکلیف اٹھا کر دوسروں کی ہیلپ کرتے ہوئے دیکھا میں آپ کو ہی بتانا چاہتا ہوں اگر آپ خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں دوسروں کو سرف کریں گے اس کی بلیسنگ آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کے اوپر منتقل ہو جائے گی نسل در نسل برکات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا آگے جب ہم اس پیغام میں بڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ سیکھیں گے کہ کس طرح خدا اس خدمت کے ذریعے جو ہم خداوند میں رہتے ہوئے دوسروں کی کرتے ہیں ہمیں بلیسنگ دیتا ہے ہماری زندگی پر برکت کو لے کر آتا ہے اور ہمارے گھرانے کے تمام افراد اس برکت کے اندر چھپ جاتے ہیں اور خدا اپنی برکات کو نازل کرتا چلا جاتا ہے میں نے اپنے والد صاحب کا آپ کو بتایا دوسری مثال میرے پاسٹ پادری صاحب کی ہے پاسٹر جسٹن منیر کی آپ جس چرچ کے اندر آتے ہیں اس کا سینئر پادری جو ہے وہ ایک ہنبل آدمی ہے فروتن بندہ ہے اور انہوں نے جب خدمت کا آغاز کیا اس وقت کلام نہیں سناتے تھے اس وقت یہ کوئی بہت زیادہ کلام کو جاننے والے شخص نہیں تھے لیکن مسیح کی محبت ان کے اندر تھی ایسا نہیں کہ آپ بہت زیادہ کلام کو جاننے کے بعد ہی خدا کی خدمت کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر مسیح کی محبت ہے تو آپ زیرو سے بھی سٹارٹ کر لیں تو خدا مدہ کی خدمت کو قبول کرے گا ایک چھوٹا سا پیمانہ خدا مدیسو مسیح نے مقرر کیا اگر کوئی یہ جان کر کہ تم مسیح کے ہو تمہیں ایک پیالا تھنڈا پانی پلا دے تو وہ اپنا عجر ہرگز نہ کھوئے گا دیکھیں یہ کتنی چھوٹی بات ہے یہ بچے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں موزز ہے مورس ہے یہ بچے ہمیشہ اس چیز کی قدر کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ پادی صاحب کو پیاس لگتی ہے میں پانی پیتا ہوں اکثر اور یہ میرے آنے سے جیسے یہ آتے ہیں یہ میرے پانی پہلے رکھ لیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہیں پیاس لگے گی اور یہ پانی پھیلیں گے یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن خدا اس کو بوچ کر رہا ہے آمین اس بیوانے دو دمڑیاں ڈالی تھی صرف دو ہی دمڑیاں ڈالی لیکھا ہے یسوس کو دیکھ رہا تھا ہیکل میں اتنی گہما گہمی تھی بڑی ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی بہت کچھ ہو رہا تھا کوئی حدیعہ لارہا ہے کوئی نظرانہ لارہا ہے کوئی باجے بجا رہا ہے کوئی شکر گزاری لے کر آرہا ہے کاہن کسی کے لیے دعا کر رہا ہے ساری ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں لیکن یسوس کی نظر صرف اس حورت پر ہے جس کے پاس دو دمڑیاں کیونکہ وہ دل سے خداون کو سرف کرنے کے لیے تیار تو پادی صاحبہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے خدمت کا آغاز کیا تو محض انہوں نے جب توبہ کی ببتسمہ لیا تو ان کے دل میں یہ خواہش تھی یہ جذبہ تھا کہ میں خداون کی خدمت کروں لیکن کلام تو نہیں سنا سکتے تھے روپے پیسے سے بھی خداون کو سرف نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بہت امیر نہیں تھے چھوٹی سی جوب کرتے تھے لیکن ہوا یہ کہ ان کی ملاقات ایک خادم سے ہوئی اور اس خادم نے ان کو خدمت میں آگے بہت کچھ سکھایا اور پادی صاحب نے بہت کچھ سیکھا اسے لیکن اس شخص نے کئی سالوں تک ایک خدمت لی پاسر جسین منیر سے کہ وہ سائیکل پر وہ ایک بھاری جسے کا آدمی تھا اب تو وہ خاصہ کمزور ہو گیا کیونکہ بزرگ ہو گیا ہے لیکن اس وقت جب وہ جوان تھا تو وہ ایک بھاری بھر کم شخص تھا تو وہ پادی صاحب کے پیچھے بیٹھتا تھا سائیکل پہ اس زمانے میں موٹر سائیکل نے تو نہیں تھی لوگوں کے پاس تو پادی صاحب کو وہ کہتا تھا کہ بیٹا ہم نے گرین ٹاؤن جانا ہے تو پادی صاحب اس کو گرین ٹاؤن لے کے جاتے ہیں گرین ٹاؤن سے جب دعا کر لی کسی شخص کے لیے بیمار کے لیے وہاں پر کلام سنا لیا اس کے بعد اس نے کہا کہ بیٹا مجھے یاد ہے کہ ہم نے محمود بوٹی ایک بھائی کے لیے دعا کرنے کے لیے جانا تھا تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں محمود بوٹی جانا چاہیے گرین ٹاؤن سے محمود بوٹی بہت دور ہے گھنٹوں کا سفر ہے سائیکل پہ لیکن پادی صاحب اس کو لے کر جاتے تھے اور وہاں سے وہ کہیں اور لے جاتا تھا جہاں پر یہ جاب کرتے تھے وہ ان کی چھٹی سے پہلے گیٹ پہ کھڑا ہوتا تھا بائبل لے کے سائیکل لے کے اور وہیں سے وہ لے جاتا تھا انہیں اور پھر رات کو بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے ایک بجے چھوڑتا تھا اور کام کیا تھا پادی صاحب انہیں گھر ڈراب کرتے تھے سائیکل ہی نہیں کی ہوتی تھی سائیکل ہن کی ہوتی تھی اور اپنی کنوینس تھی ان کی اپنی کنوینس پہ اس کو لفٹ دیتے تھے اور اس کو آرے بزار اتار کے اس کے بعد وہ دعا دیتا تھا کہہ دا جا پتر خدا تیرا پھلا کرے استاذ ہونے کی حیثیت سے وہ بلیسنگ دے جاتا تھا اگر ہمارے اندر سرف کرنے کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے تو خدا مند ہمیں برو مند کرے گا لیکن کیا ہم سرف کرنا چاہتے ہیں آج لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ان کے اندر خدمت کا جذبہ نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سر ہم کیسے خدمت کریں ہم تو بڑا غریب ہیں ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہم تو پادری کو حدیعہ نہیں دے سکتے ہم تو یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے میں نے ایک چھوٹی سی بات اس بچے کی آپ کو بتائی ہے جب ہی بارت ختم ہوتی ہے ایک سے میری جوتی اٹھا کے لے آتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ بیٹا آپ کیوں ایسا کرتے ہو تو وہ کہتا ہے آپ کھڑے ہو یہاں پر کھڑے ہوئے تھے ہم نے دریان اٹھانی تھی تو ہم آپ کی جوتی لے آئے یہ چھوٹی سی چیز ہے میں اگر اس کو نوٹس کر رہا ہوں کیا خدا اس کی خدمت کو نوٹس نہیں کر رہا آج ہم سب نہیں کر رہے ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے اور اگر ہم ایسا کریں گے تو خدا کی true blessings ہماری life کے اوپر آئیں گی اور نسل در نسل ہم ان برکات کو دیکھیں گے اس کے بعد اس خدمت کا جو انہوں نے خدا کا خادم جان کر اس شخص کی کی تھی یہ ہوا کہ وہ ساتھ ساتھ رکھتا تھا پھر اس نے سائیکل چلانے کے بعد ایک نئی option ہی نے دی ایک نیا target دیا کہ لیا ابھی انتو دعا کر رہا تک میں تنہوں ہی بعد اچھو دعا دا موقع دا آنگا یہ چھکری سالوں کے بعد انہوں نے کہا اچھا دی اور پھر وہ meeting میں announce کرتا تھا کہ اب ہمارے درمیان ایک نوجوان ہے جسٹن منید وہ دعا میں رہنمائی کریں گے تو پایل صاحب نے اٹھ کے دعا کرنی دعا کرتے بیٹھ جانا پھر وہ driving کرنی پھر کچھ سالوں کے بعد اس نے کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ تم کلام سناو آہستہ آہستہ پایل صاحب نے کلام سنانا شروع کیا اور خدمت جاری رہی اور اس نے یہ سکھایا کہ بیٹا تم نے دعا کرنی ہے دیکھیں خدمت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے لوگوں کو سرب کریں لوگوں کی help کریں لوگوں کی خدمت کریں اور پھر گھٹنے ٹیک کر خدا مند کے ذور بیٹھ مریم اور مارتھا کے گھر میں کیا قصہ تھا آپ کو یاد ہے مارتھا تو چیزیں تیار کر رہی تھی کھانے پکارے تھی لیکن مریم بیٹھی ہوئی تھی یسو نے کہا اس نے اچھا حصہ چھنا ہے خدمت کا سب سے اتم پہلو یہ ہے پہشیدگی میں خدا مند کے ذور جانا پہشیدگی میں خدا مند کے ذور گھٹنے ٹیک کر دعا کرنا اس کی شکر گزاری کرنا اس کی خدمت کرنا یہ بھی اس کی خدمت ہے اس کے کاموں کی شکر گزاری کرنا اس کی تعریف کرنا اس کی بڑیائی کرنا اس کی مدہ سرائی کرنا اور پادیسام نے اپنی اوائل عمری میں یہ دونوں کام کیے لوگوں کو بھی سرد کیا اور خدا کی خدمت بھی کی گھنٹوں گھنٹے اس کچن کے اندر بیٹھ کے یہ جو کچن آپ کے سامنے ہے اس کچن کے اندر بیٹھ کے انہوں نے گھنٹوں گھنٹے خدا کے کلام کو پڑھنے اور دعا کرنے میں صرف کیا اگلا سٹیپ اب خدا کا تھا خدا نے انہیں ایک اچھی جوب بھی دی اور ساتھ ایک اچھا جیون ساتھی بھی دیا آمین اور اس کے ساتھ ہی جب وہ جیون ساتھی ان کے ساتھ جڑا تو اب ان کی میسیس کی بھی خدمت کا آغاز ہو گیا میں آپ کو بتاؤں ان کی میسیس کی خدمت یونیک ہے سب سے مشکل کیسے اپنے گھر کو کئی سالوں سے انہوں نے خدمت کے لیے دے رکھا ہے کسی عورت کے لیے یہ آسان کام نہیں ہے خاص طور پر اس عورت کے لیے جسے صفائی کا خبت ہو کہ یہ تکیہ یہاں پہ کیوں پڑا ہے اسی اپنی جگہ پہ کیوں نہیں ہے یہ تنکہ کیوں پڑا ہے اس کو اٹھاؤ جو عورت اتنی صفائی پسند ہو اس کے گھر میں ہر قسم کا بندہ آ دے ایسے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں جو اپنے بچوں کے پیمپر رضائیوں کے نیچے گھسا گئے ہیں انہوں نے اپنا گھر اس لیے کھولا تاکہ خدا کا کلام یہاں سے سنایا جائے خدا کے کلام کی منادی کی جائے انہوں نے قربانی دی اپنے اس جذبے کو میں نے بتایا کہ جب تک ہم اپنی خودی اپنے اختیار اپنے سٹیٹس کا انکار نہیں کریں گے ہم سرونگ کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تو وہ خیال اور وہ سوچ جو ان کے اندر تھی کہ ہمارے گھر میں گندری پڑھنا چاہیے ہمارا گھر صاف رہنا چاہیے انہوں نے اس چیز کو ترک کیا اور اس چیز کا اقرار کر لیا کہ ہاں خدا میں صفائی پسند ہوں لیکن میرا یہ خیال تیری خدمت سے بہتر نہیں ہے آمین اور اس جذبے کو لے کر جب ہم نے یہاں پر آغاز کیا تھا اس میں بہت تھوڑے لوگ تھے اس کمرے میں عبادت ہوتی تھی اور اس کمرے میں عبادت ہوتی تھی اس میں کھانا بھی بنایا جاتا تھا اور ہم سب بھی جتنے خادمین ہیں جو جونئرز ہیں اسسسٹنٹس ہیں اس سے تمہاری شادیاں نہیں ہوئی تھی میری بھی شادی نہیں ہوئی تھی مبین کی بھی نہیں ہوئی تھی وسین کی بھی نہیں ہوئی ہوئی تھی شاہد بھائی بھی تھے ہمارے ساتھ اور بھی خادم تھے تو ہمارا گھر بار تو کوئی نہیں تھا ہم ادھر سے روٹی کھاتے تھے تو یہ نہ صرف اپنا گھر انہوں نے دیا بلکہ خدمت کے لیے کھانا بنا کے ہمیں کھانے بھی کھلائے دیکھیں یہ سرونگ ہے جو بندہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہے خدا نے برکت بھی اسی کو دینی ہے خدا نے اپنے فضل والا ہاتھ بھی اسی پر بڑھانا ہے کیونکہ خدا دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میری خدمت کرنے کے لیے ویلنگ ہے اس کا ہاتھ ویلنگ ہے سرب کرنے کے لیے خدمت کرنے کے لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ محض یہ چھوٹی سی ہی ایک چیز ہے یہ جذبات کا کھیل ہے اپنے جذبات کے اوپر کابو پا کے لوگوں کو کہنا کہ آو جی ہمارے گھر میں آو کوئی چونگم چپکا جاتا ہے یہاں پہ کوئی کچھ کر جاتا ہے کوئی گلاس توڑ جاتا ہے کوئی اور الٹا کام کر جاتا ہے ان چیزوں کو برداشت کرنا ہی سرونگ ہے میں نے بتایا جب تک ہم دوسروں کو ایزی کرنے کا اگر خیال اور خواہش رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بہت تکلیف دینے پڑے گی اور یہ گھرانہ مسیح کی خدمت کے لیے بڑی تکلیف برداشت کر رہا ہے کنٹینیوں کر رہا ہے اور خدا کا فضل ان پر ہے آمین پھر خدا نے برکت دی اولادیں نرینہ دی لوگ بچوں کا خواب دیکھتے ہیں خدا نے بیٹے ہی دیئے تھی اور ان تینوں بیٹوں کے تعلق سے بھی میں سوچتا ہوں میں نے آپ کو شروع میں متایا تھا کہ یہ برکات نسل در نسل ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب زارش نے تبلہ بجانا شروع کیا تھا واصف کے کمرے کے اندر آج بھی اس کی ایک تصویر لگی ہے اس میں غالباً یہ ڈھائی تین سال کا ساڑھے تین سال کا وائز جتنا جتنا میرا بیٹا ہے اس وقت کی اتنا تھا چھوٹا سا اور تبلہ بڑا تھا یہ چھوٹا تھا اور وہ تصویر لگی ہوئی ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ تقریباً پانچ ساڑھے پانچ سال کا ہوا تو یہ تقریباً ہر عبادت کے اندر ہمارے ساتھ جانے لگا اور یہ اتنے زور سے تبلہ بجاتا تھا اور گاتا تھا اس کے موں کے پر پسینہ آجاتا تھا اور یہ بلند آواز سے گاتا تھا اور کئی دفعہ اس کی انگلیوں سے خون بھی نکلتا تھا لیکن یہ اس جذبے کے اندر ہمارے ساتھ خدمت کرتا تھا چھوٹا بچہ تھا لیکن اس کے پاس رمال تھا سروین کا رمال میں نے آپ سے سوال پوچھا کیا آپ کے پاس رمال ہے موں پہنچنے والے رمال یہ نہیں ہے جس سے میں موں پہنچتا رہتا ہوں یہ نہیں خدمت کا رمال جس کے اندر آپ کچھ دوسروں کو دینے کے لیے تیار ہوں تو بھائی شاید مجھے اکثر کہتے تھے کہ یار اس بچے کو دیکھ کے میرا دل بڑا بھر جاتا ہے میں روتا ہوں اس کے لیے اور پھر مجھے یاد ہے شاید کافی پرانی بات ہے بھائی شاید نے اس کو ایک بائبل گفٹ کی تھی وہ شاید اس کے پاس ابھی پڑی ہو وہ بائبل اس کو گفٹ کی تھی اسی لیے کہ اس کی خدمت کے جذبے کو دیکھ کر پادی صاحب کے ذہن میں شاید عارف صاحب کے ذہن میں بات آئی کہ اس کو بائبل گفٹ کی جائے اور وہ خدمت جو ان کے باپ نے ماں نے دل سے کی تھی خدا کے لوگوں کی اور خدا کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے ان کی نسل کے اندر ٹیلنٹ کو بھاپی وہ چیزیں جو یہ استادوں کے پاس جا کر نہیں سیکھ سکتے تھے یہ اپنے آپ ہی سیکھنے لگے اور یہ بجانے لگے اور وہ جو لوگ پروپر بجانے والے تھے وہ انہیں اپریشیٹ کرنے لگے کہ بچو آپ کے ہاتھ تو بڑے اچھے ہیں آپ تو بہت اچھا تبلپ جاتے ہیں پھر زارش آرمونیم بجانے لگا اور زارش کے ساتھ پھر سمبرون بھی مل گیا اور اب یہ دونوں تبلپ جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ مورس آ گیا اب اس کے ساتھ جو چھوٹا بیٹا ہے پادی صاحب کا رافے یہ بھی بہت سے میوزک بجاتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ سیکھ رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی خدمت کہ اس کام میں لگ جائے گا تو وہ چیزیں جو بہ آسانی ہمارے ہاتھ میں نہیں آتی اگر ہم نے خداون کی خدمت کی ہو تو پھر وہ چیزیں بہ آسانی ہمارے ہاتھوں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کیا آپ کے پاس رمال ہے کیا آپ دوسروں کو ایزی کرنا چاہتے ہیں کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اگر میں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہوں تو اس سے خدا کی برکت اس کو بھی ملے گی اور مجھ پر بھی خدا کا ہاتھ ٹھہرے گا یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم دوسروں کی خدمت کریں اور پھر چھوٹی سی عمر میں اس کو کل میوزک کانفرنس میں تبلے میں گولڈ میڈل بھی مل گیا پاکستان کے تمام سٹوڈنٹس میں سے یہ واحد ایک سٹوڈنٹ ایسا چونہ انہوں نے جس کو گولڈ میڈل مل گیا عمر کچھ نہیں ہے کتنی عمر ہے بھائیہ سکسٹین سولہ سال کہہ جی تاہود نے سترہ سال کی عمر میں جاتی جولیت کو مارا تھا اس نے سولہ سال کی عمر میں گولڈ میڈل لیا ہے تو یہ خدا کی شکر گزاری ہے لیکن اس کے پیچھے آنسوں ہیں اس کے پیچھے دکھ ہے جو اس کے والدین نے دیکھا اور جو چھوٹی عمر میں اس نے خداون کو سرب کرتے ہوئے دیکھا تھا اس کا پھل خداون نے اس کو دیا کہ چھوٹی عمر میں خدا نے اس کو ہنرمت بنا دیا اور بہت سے استادوں سے بلیسنگ بھی اس کو دلوا دی اور بہت سے استاد اس پر مہربان ہے وہ اس کو علم سکھاتے ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ کوئی استاد اپنا علم آسانی سے کسی کو نہیں دیتا لیکن جب خدا دل کھول دے تو پھر وہ استاد اپنا سب کو چھونڈیل کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے تو وہ استاد جو ہیں استاد جیمس جیمس مسیح عرف جمی خان وہ اس کو اپنا بہتن شاگرد مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑا ہمبل بچہ ہے اور سمرون بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کی شاگردیت میں ہے ان سے سیکھتا ہے وہ بلیسنگ جو ان کی نسل سے نکلی ان کی نسل کے اندر چلی گئی اور جو ان کی آندہ آنے والی نسل ہے وہ اس سے بھی بیسٹ ہوگی آمین کیونکہ یہ سلسلہ نسل دل نسل برکات کا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دوسروں کی خدمت کا جذبہ اگر آپ کے اندر ہے تو خدا آپ کو دکھائے گا کہ میں کس کس ایریا سے تمہیں برکت دے سکتا ہوں آپ تصور بھی نہیں کر پائیں گے کہ خدا کہاں سے آپ کو مہیا کرے گا آپ کی لائف کو کیسے خوبصورت بناتا جائے گا ابھی آپ راشتے میں ملے ہوں گے پاسٹر شفیق سے اور ڈیویڈ انور سے عبادت کے اندر رہی ہیں باہر ہیں یہ بھی وہ سوچ سکتے تھے کہ جناب اسیدی انہیں سینئر انہیں صاحب دوسری اندر باہتے ہیں باہر کوئی جونئر کھڑے کر لیکن وہ باہر کھڑے ہیں اس جذبے کے تحت کہ خداوند نے ہمیں یہ خدمت دی ہے بائی بل انکویس میں لکھا ہے خدا کے گھر کا دربان بن جانا اس سے بہتر ہے کہ شرارت کے خیموں میں بسا جائے شرارت کے خیموں میں بسنے سے بہتر ہے کہ خدا کے گھر کا دربان ہی بن جائے بندہ سرپ کرے لوگوں کی ہیلپ کرے پاکستان گورمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ کے والنٹیئرز باہر کھڑے ہونے چاہیے تاکہ آپ کے چرچ کے لوگوں کو جاننے والا کوئی بندہ باہر کھڑا ہو اور وہ ان کو دیکھے چیک کرے اور ہمیں بتائے کیونکہ ہم تو پولیس والے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کون سا بندہ آپ کے چرچ کا ہے کون سا بندہ آپ کے چرچ کا نہیں ہے لیکن وہ لوگ باہر کھڑے ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں اور خدا ان کی اس خدمت کو فراموش نہیں کرتا خدا ان کی نظر میں ہے وہ سکھوش پریز ایلور اسگر ایبل صاحب کی ابھی ہم نے تذکرہ کیا بزرگ آدمی تھا باری بھر کم بندہ تھا لیکن اپنی کمزوری لچاری کے باوجود بھی وہ جگہ بجگہ جا کر بائبل سوسائٹی کے لیے فنڈ کلیکٹ کرتا تھا ہارٹ پیشنٹ تھے اور وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کلیکٹ کر کے بائبل سوسائٹی کو دوں تاکہ بائبل سوسائٹی ان پیسوں کو یوز کر کے بائبل چھاپے اور عام آدمی جو نہیں خرید سکتا اس کو ہاف پرائس پہ وہ بائبل مل جائے یہ وہ بائبل آپ کے پاس ہے اس کی قیمت جتنے میں آپ اس کو خریدتے ہیں اس سے ڈبل ہوتی ہے لیکن بائبل سوسائٹی ان فنڈ سے جو آپ دیتے ہیں میں دیتا ہوں یا دوسرے صاحبی ایسیت لوگ دیتے ہیں ان کے فنڈز کو یوٹلائز کر کے بائبل کو ففٹی پرسنٹ آف پہ ہمیں دیتی ہے تاکہ ہم اس کو خرید سکیں آسان ہو جائے ہمارے لی لیکن ہر خدمت کے پیچھے ہر کام کے پیچھے آپ کو آنسو نظر آئیں گے خدمت نظر آئے گی ایفرٹ نظر آئے گی اور اگر آپ ایفرٹ کرنے والے نہیں ہیں اپنے خاندان کے لئے ایفرٹ کریں اپنے خاندان کو ایزی کریں اپنے خاندان کے لئے ورک کریں مدد کریں کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں کسی کا بچہ بڑھا دیں اور ایک بات آپ کو بتاؤں یاد رکھیں آپ ان کاموں میں سے ایک بھی کام اپنی لیاقت سے اپنے ٹیلنٹ سے اور اپنے پیسوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پیسوں سے صرف کر رہے ہیں آپ غلط سوچ رہے ہیں یہ پیسہ آپ کا نہیں یہ پیسہ خدا کا ہے یہ ٹیلنٹ آپ کا نہیں ہے ٹیلنٹ خدا کا ہے جو اس نے آپ کو دیا ہے اور اس میں سے اگر آپ شیئر کر رہے ہیں تو آپ خدا کا جلال ذہر کر رہے ہیں کسی کا بچہ بڑھا دیں جو لوگ بلڈ دینے کے عدی ہوتے ہیں بلڈ دیتے ہیں اور کئی دفعہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ میں نے خون دیا تھا یہ خون خدا نے آپ کے اندر پیدا کیا ہے آپ نے خود نہیں بنایا اپنی بڈی کے اندر خون خدا نے خون بھیجا ہے آپ کی نسوں کے اندر جو خون چل رہا ہے یہ خدا کا ہے اور اس میں سے اگر آپ نے کچھ دے دیا ہے تو آپ نے خدا کا جلال ظاہر کیا ہے آپ پر یہ فرض تھا کہ اگر آپ سے کوئی خون مانگے کوئی ضرورت اپنی مانگے کسی چیز کا حاجت بند ہو اور آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں اندر رہتے تھے اکثر لوگ ہمیں اپنے گھر کی لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے بلا لیتے فون کرتے تھے کہ جی اسی کار خالی کرنا ہے سمان بدلنا ہے تو زیادہ اسی آ سکتے ہم کہتے تھے چلے جائیں گے اور ہم لوگوں کا گھروں میں سمان اٹھا رہے ہیں شوکس چوکرے ہیں تھلوں کار رسی کھے چین جو کار ہوں جو کار ہوں بڑے اکھے اکھے گھروں کے اندر ہم نے سمان چڑھایا اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کئی سال ہسپٹلز میں گزارے ہیں نہ جاننے والے لوگوں کے لیے بھی میں راتے ہسپٹلوں میں رکھا ہوں میں ان لوگوں کو نہیں جانتا تھا وہ میرے دفتر میں کام کرتا تھا ایک لڑکا ساتھ والے آفس میں تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ایک دن میں نے اسے پوچھا کہ بھائی تیری آنکھوں کو کیا ہوا ہے وہ کہنے لگا یار اببا جی تین دن تو ہسپٹلز داخل نے انہوں کو رہنا لا کوئی نہیں آگا میں تین دن تو اتھے رہ رہا ہوں صبح ڈیو ٹی بھی کرنا تو میں نے اسے کہا کہ بھائی آج تُو گھر پہ رہنا سونا تُو منہوں اپنے ابو کو صرف چھڑڑا تُو منہوں فیس ٹو فیس متعارف کروا دے میں انہوں کو رات رہا ہوں گا میں اسے نہیں جانتا تھا وہ میرا رشتے دار نہیں تھا لیکن مسیح کی محبت مجھے اس چیز کے لئے اُبھار رہے تھی کہ میں اس کی ہیلپ کروں وہ بندہ مسیبت پہ تھا اور میں دو راتیں وہاں پہ رہا اور وہ بندہ سکون سے سویا رات کو اگلے دن وہ جب آیا تو وہ شاش بھی شاش تھا کیونکہ اس کی اندھ پوری ہو گئی تھی میں نے سر کیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ خدا مند نے یہ فرض مجھے دیا ہے جو کچھ میں کر سا میرے پاس پیسے تو نہیں تھے اسے دینے کے لیے میرے پاس ایسا نہیں تھا کہ میں ہزار روپیہ اس کو دے دیتا کہ لو جی میرے پاس ایک چیز تھی میں اپنی خدمت اس کے سپورٹ کر سکتا تھا میں اپنا آپ اس کو دے سکتا تھا کہ بھائی تو سو جا میں جاگ لیتا ہوں اور کئی دفعہ مجھے یاد ہے میں بہت سے لوگوں کے لیے راتے ہیں ہسپٹلز میں رہا ہوں صرف اس نکتہ نظر کے تحت کہ خدا مند نے مجھے یہ فرض بکشا ہے آپ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں آپ کے پاس بہت کچھ ہے دوسروں کو دینے کے لیے کوئی اچھے سوٹ ہے وہ شیئر کر دیں دوسروں کے ساتھ اچھے بوٹ ہے وہ شیئر کر دیں تین بیلٹیں ہیں دو کسی کو دے دیں موزوں کی چھے جوڑیاں ہیں دو کسی کو دے دیں تین کسی کو دے دیں تین اپنے پاس رکھ لیں چھوٹے چھوٹے کام ہے لیکن سرپ کریں لوگوں کو ہیلپ کریں کسی کے بچے کی فیز دے دیں کسی کے بچے کو دودھ کا پیکٹ لے کے دیں اور جب ہم ایسا کریں گے آپ دیکھیں گے خدا کی برکت آپ کی لائف پر آئے گا پریزا لڑ کیا آپ کے پاس خدمت کارومال ہے کئی بار ہم محض یہی سمجھتے ہیں کلام سنانا ہی خدمت ہے یہ بھی خدمت کا قصہ ہے اور بہت بڑا عصہ ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی ہیں اگر ہم یہ نہیں کرتے ہم محض خالی میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ محض پرپڑ پہ کھڑا کا کلام نہیں سنایا جاتا یہاں پہ بہت کچھ ہے جب یہاں پہ کرسمس کی بادت ہوتی پتہ نہیں کتنے دن لگا کے ہم اس کو تیار کرتے تھے لیکن اب ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم نے اپنا ٹائم کر لیا ہے اب میں اتنا بھاری ہو گیا ہوں کہ سیڑھی پہ چڑھوں تو سیڑھی کانپ تھی سیڑھی گاندھی تو تھلے ہو تردتو بہت پاری اب یہ بچے ہیں یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ خود ہی لگا دیتے ہیں اب پادی صاحب انہیں انسرکٹ کر دیتے ہیں کہ بھی اس طرح سے تم نے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے اور یہ اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کر دیتے ہیں خود ہی کر دیتے ہیں ہم نے اپنے اسے کا کام کر دیا انہوں نے اپنے اسے کام کرنا ہے جب یہ اپنے اسے کا کام کر گزریں گے کوئی اور آجے گا خدا کا کام نہیں رکھنا ہم نے اپنا اپنا پارٹ دا کر کے اس جہاں سے رخصت ہو جانا ہے لیکن خداوند کا کام چلتا رہے گا ہیلیلویہ اگر آپ کے پاس رومال ہے تو میرے عزیزو آپ باعث سے برکت لوگ ہیں پریز الارڈ کچھ کریں کچھ کریں مجھے یاد ہے سرگودے میں ہم ایک دفعہ گئے تو وہاں پر ایک نوجوان کو میں نے دیکھا جس کا یوٹیوب پر میں نے ایک آرٹیکل لے کے اپلوڈ کیا تھا پرنس آف سرگودہ کے نام سے وہ نوجوان جو تھا وہ بڑے لوگوں کو چرچ لے کے آتا تھا سائیکل پر اور اس کی ایک ٹانگ چھوٹی تھی اور ایک بڑی تھی مزور بندہ تھا اور ایک بزرگ آیا تو وہ چل کے آیا میں نے دیکھا کہ بندہ بہت مشکل سے چل کے آرہا وہ بیٹھ گیا تو پادیس صاحب کہنے لگے کہ ہاں جی بندہ پہنچ گیا سی انہوں نے کہا جی بندہ دلے آیا میں نے اچھا جی میں نے کہا وہ کیڑا بندہ سی تھی تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بزرگ آ رہا پھر ایک بزرگ امہ آئی پھر ایک اور بندہ آیا میں نے کہا رہا کیڑا بندہ جیڑا بندہ ستی ہی آ رہے بڑا تگڑا بندہ اور جب وہ بندہ خود اندر آیا اب بلیب کریں میں روپڑا تھا غریب آدمی گندی اس کی شرٹ گندی اس کی پینٹ اور مزور بندہ اور اس کے چہرے کے اوپر اتنی خوشی اور شادوانی تھی جو شاید پتہ نہیں کسی مالدار اور ملینئر آدمی کے پاس نہ ہو ریزن کیا تھی اس کی خوشی کی وجہ کیا تھی کہ میں چار بندوں کو چرچ لے کر آیا ہوں جن کو لانے والا کوئی نہیں تھا یہ بزرگ اپنی چار پائیوں پر لیٹے ہوئے تھے لیکن میں ان کو سائیکل پر بٹھا کے لے کے آیا ہوں اور یہ خدا کا کلام سنیں گے خدا کی پرستش کریں گے خدا کی عبادت کریں کیا آپ کے پاس ارمال ہے ایک نوجوان پادی صاحب سے دعا کروانے کے لیے گیا وہ بڑا پریشان تھا جب وہ گیا تو پادی صاحب کی بیوی لڑ رہی تھی پادی صاحب سے تو وہ باہر ہی روک گیا اس نے کہا میں اندر کیوں جاؤں یہ تو میلی بڑی شنیدگی کی بات ہے کہ ان کی لڑائی ہو رہی اور میں اندر چلا جاؤں وہ بچارہ کھڑا ہو گیا لیکن اس نے سوچا کہ میں سنوں یہ کیا کہہ رہے ہیں تو اس کی بیوی کہہ لگی کہ تسی کلام سران چلے جاندے وہ بچے کو روٹی نہیں آگی بچے پکھے وہ بندہ وہیں سے واپس چلا گیا دعا نہیں کروائی اس نے وہیں سے واپس گیا اور اس نے اپنے کمرے میں گھٹے ڈے کر دعا کی کہ خدا مند مجھے کوئی جوب دے ایک جوب تو میں کر رہا ہوں جس سے میرے گھر کا خرچہ چلتا ہے مجھے ایک اور جوب چاہیے جو میں پادی صاحب کے لیے کروں کہ آپ کے پاس ارمال ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے آفیس میں گیا تو وہاں پر ایک بندہ آیا اس نے کہا یار تیرا کوئی چھوٹا پائی آگا ہے کہندہ میں آگا کیوں چھوٹے پائی نہ کی کام میں کہندہ یار ایک پار ٹائم جوب نکلی ہے اینے ٹائم تو انے ٹائم تک جتنی وہ دعا کر کے آیا تھا اینے ٹائم تو انے ٹائم تک جوب نکلی ہے تھے کہندہ تنخوا کے نہیں ہوئے گی انہیں کہا انہیں تنخواہ ہوئے گی انہیں کہا تینہ زار چونہ زار جتنے بھی تھے اس کے دل میں خدمت کا جذبہ تھا کہ میں پادی صاحب کی لائف کو ایزی کروں تاکہ خدا کا کلام سنا سکے ان کے گھر کے اندر بھوک نہ ہو تکلیف نہ ہو بیماری نہ ہو اور اس کنونشن کے اندر اس کنونشن میں جب ہم گئے تو پادی صاحب کہیں لو جی میں آیا تھا نوپنے چرچ تھا سب تو سرگرم بندہ میں لان لگا جی میں نے اس کو دیکھا میں آگیا ہے بندہ تنہی باتاں جی نظر نہیں آیا سان سیکنڈ جوب کر دا ہے جس فائم تھے عبادت اور اسی ہے جوب تھے سی اور اے تنخواہ لے آکر پوری مندے دن دا ہے دے یقینی دن دا پوری سیلری مندے دن دا ہے ایک سیلری اور جو اپنی سیلری دے وہ اس کی ہے اس میں سے بھی دے یقین کال کے دیتا ہے تو جس فندے کے اندر خدمت کا اتنا وسیع جذبہ ہے خدا اس کو کیسے پیچھے رہنے دے گا اگر میرے لئے کوئی کچھ کر دے تو میری کوشش ہوگی میں رات کے پیروں میں بھی اس کی مدد کرنے کے لئے چلا جاؤں لیکن خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اگر کوئی اس کی خدمت کرے گا خدا اس کو کم تر رہنے دے گا سب کریں دوسروں کی مدد کریں دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں ہیلپ آؤٹ کریں لوگوں کو ستائیں نہ لوگوں کو تکلیف نہ دیں اپنے جملوں سے لوگوں کو گھائل نہ کریں اپنی باتوں سے لوگوں کو مت ماریں اپنے تنز و مزاہ سے لوگوں کو تکلیف نہ دیں کوشش کریں اگر آپ کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے تو خموش رہنا بہتر ہے یہ بھی بادت کا ایک حصہ ہے خموش رہ لینا غیر ضروری بات کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ چھپ رہے ہیں غیر ضروری بات نہ کریں کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی پر بھار کریں میں کیا کر سکتا ہوں میرے پاس ایک طبیل لسٹ ہے لیکن میں یہ آپ کو جو کچھ بتانا چاہتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کو پک کر لیا کہ آپ سمجھ گئے ہیں بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ خدا سے مانگے خدا سے یہ مانگے خدا سے یہ مانگے مسیح نے بتایا کہ ابن آدم خدمت کرنے کے لیے آیا ہے خدمت کروانے کے لیے نہیں آیا اگر آپ کسی کے پیر دباتے تو بڑی بات ہے کسی سے پیر دبوانا کو بڑی بات ہے ہاں اگر آپ بیمار ہیں تو کوئی آپ کی خدمت کرتا ہے لیکن اگر آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کر دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے مجھے اور بھائی شاہد کو بھی یہ شرف آسل ہے کہ ہم سائیکلوں پر بہت سے لوگوں کو چرچ لے کے جاتے تھے ان کے گھروں میں سے ان کو اٹھاتے تھے اور ان کو چرچ لے کر جاتے تھے جذبہ ہمارے اندر یہ تھا کہ یہ لوگ بھی خدا کی ان لوگوں پر کرایا نہیں ہے جانے کے لیے ہمارے پر چلو سائیکل ہے ایک بندہ آگے بہتے گا پیٹھے بہتے گا اسی تھوڑا پار کھے چلانگے لیکن یہ چرچ پہنچیں آمین تو اگر آپ کے اندر سرونگ سپریٹ ہے تو آپ خدا ان کے پسندیدہ لوگ ہیں کیونکہ یہ مسیح کی فطرت ہے کل دات ہم ایک جگہ پر تھے اور ہم وہاں پر یہ پیغام سنا رہے تھے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسو کا بھی تھا یہ مسیح کا مزاج ہے خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھنا دوسروں کو ہی زی کرنا دوسروں کو سب کرنا اور اگر یہ چیز آپ کے اندر ہے تو میں آپ کو گیرنٹی دینا چاہتا ہوں کہ یہ برکت آپ کی نسلوں کے اندر منتقل ہو جائے گی حالیلویہ آپ کی آئند آنے والی نسلیں باعث سے برکت ہو جائیں گی بلیسٹ ہو جائیں گی اپنی نسلوں کا بھلا کر جائیں خدا کے لوگوں کا بھلا کر جائیں آسانیاں پیدا کر جائیں لوگوں کے لئے اور آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کی اس خدمت کو قبول کرے گا شابش تُو نے اچھی جنگ لڑی ہے تُو نے اچھی دوڑ دوڑی ہے آہ میں تجھے اپنی باپ کی مراس میں شامل کر لوں حالیلویہ تُو نے اچھی دوڑ دوڑی ہے پلوس نے سب بھی کیلوں گی ہاتھوں سے تنبو سیتا رہا لیکن کلام کی خدمت کرتا رہا بھوک میں اور مسیبت میں کوڑیں کھاتا رہا بینت کھاتا رہا ماریں کھاتا رہا خوف و حراس کی حالت میں رہا مخالفتیں اس کے خلاف تھی لیکن خدمت کا جذبہ اس کی اندر تھا خدمت رک نہ سکی اس نے کہا میں تو قید ہوں لیکن خدا کا کلام قید نہیں ہے قید کے اندر سے خط لکھتا رہا خطوت لکھے اس نے قید کے اندر رہتے ہوئے بھی اس نے محسوس کیا کہ میری یہ خدمت ہے کہ میں قلیسیہ کو سچی بات بتاؤں انہیں غلط تعلیم سے بچاؤں تو جو خدمت کرنے والا ہے اس کے لئے کوئی باؤنڈری نہیں ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کے لئے وہ کسی بھی لیول پہ جا کے یہ بچے جو خدمت کر رہے ہیں میں نے ابھارنا چاہتا ہوں آپ نوجوانی کی عمر میں اپنے اندر خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اس جذبے کو بڑھاتے جائیں جس محبت سے آپ نے آغاز کیا ہے اس محبت سے آگے جائیں اپنی محبت کو چھوڑنا نہیں ہے زارش کے لئے سمرون کے لئے مورس کے لئے رافے کے لئے موزز کے لئے اور جتنی یہ بہنیں کوئیر کے اندر ہیں آپ سب سب کر رہے ہیں آپ خدمت کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو وہ محول پروائیڈ کرتے ہیں کوئیر جو ہے وہ لوگوں کو محول پروائیڈ کرتی ہے تاکہ لوگ خدا کی ورشپ کر سکیں عبادت کے لئے محول خدا کے خادم کے لئے محول پیدا کرتی ہے تاکہ وہ پریش کر سکے کلام سنا سکے اور اگر کوئیر درست طریقے سے نہیں گاتی اپنی زندگی میں مسیح کے ساتھ نہیں چلتی تو ان کے گانے کے اندر برکت نہیں ہوگی اور جب برکت نہیں ہوگی تو چرچ کمزور ہوگا سو آپ سب کی ذمہ داری ہے آپ سب کرنے والے لوگ ہیں اور آپ سب کے پاس رومال ہے اس رومال کو لپیٹ کے اپنی جیگ بینے دال لیں بلکہ اپنی کمر پر باندھ لیں تاکہ جو کوئی بھی آپ کو نظر آئے آپ اس کی مدد کر دیں روپے سے مدد کر دیں اپنی زبان سے مدد کر دیں اپنے ہاتھ سے اس کے اب بوجھ اٹھا کے اس کی مدد کر دیں دھکا دے کے مدد کر دیں کسی کی اٹھے بکھر گئی اٹھا کے اس کے ریڑے پہ دوبارہ رکھنے کسی کی سبزی بکھر گئی اس کے بورے اٹھا کے اس کے ساتھ رکھنے سرپ کریں اور آپ دیکھیں گے دنیا کے خوشحال ترین آدمی آپ ہوں گے خالی جیب کے ساتھ بھی جیب آپ کی خالی ہوگی لیکن خوشی آپ کے پاس اتنی ہوگی آپ کہیں گے ہر میں تو خوشحال ترین آدمی ہوں حالیلویہ آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی میرا بینک اکاؤنٹ نمبر تیمی یاد ہے کیسی بینک اکاؤنٹ اوپر ہے ضرورت کے وقت آپ کی جیب میں پیسے آ جائیں گے خدمت کریں حالیلویہ خداونت کا کام کیجئے کسی بھی لیول پر کیجئے اور آپ دیکھیں گے بلیسنگ پر بلیسنگ آپ کی لائف کے اوپر آتی جائے گی یہ میسیج اتنا لمبا ہے کہ میں اس کو شام تک بھی سنا سکتا ہوں میں آپ بہت معاہد ہے اتنے سالوں کا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو یہی پر ختم کروں میں آپ کو ایک سوچ دینا چاہتا ہوں اپنی زندگی کو چیک کیجئے خداونت کے ضرور چھوکیے گھٹنے ٹیکیے اس سے کہیں خداونت مجھے خدمت کرنے کا جذبہ دے میں لوگوں کی خدمت کر سکا کسی بھی طرح سے آپ لیکٹیشن ہیں کسی کے گھر کے اندر جا کے دیکھیں ساکر ٹوٹی نہیں لگا دیں جا کے خدمت دیں پروائیڈ کریں کسی کا پنکھا جلا ہوا باجی لاؤ میں ہم اینڈ پر کے لائے اسی کی کوئی چیز خراب ہے واشنگ مشین خراب ہے پین کمزور ہے چیری جوڑا نہیں تکلیف ہے باجی تو سی کیمیں کپڑے تو ہوں دے ہم کہتے ہیں ہم بیزی ہیں ہم بیزی ہیں ہم نہیں کچھ کر سکتے لیکن اگر ہم خدا ہم کی خدمت کے لئے تیار ہوں گے خدا ہمیں برکت دے گا میری دعا ہے ورلڈ سالویشن چرچ منسٹریز کی تمام فیملیز تمام لوگ شخصی اور اجتماعی طور پر خدمت کا جذبہ آپ لے اندر رکھتے ہیں ایک دوسرے کسرب کرنے کی کوالٹی ہمارے اندر ہو اور یہ کوالٹی میری نہیں ہے یہ کوالٹی آپ کی نہیں یہ کوالٹی مسیح کی ہے آئیے مسیح کو پہن لیں اور لوگوں کی خدمت کرنا شکریہ خدا ہمدہ آپ کو برکت دیں